جان کے راجپتی ابراہیم رئیسی کی موت کے ٹھیک ایک ہفتے بعد آج حماس نے اسرائیل پر اچانک حملوں کو تیز کر دیا ہے بڑی خبر کیا ہے؟ بڑی خبر یہ کہ تیل عویف پر تاور تو روکٹ داگے گئے ہیں ایک درجن سے زیادہ روکٹ اسرائیل کے آسمان میں دیکھے گئے ہیں حماس کی اور سے یہ اٹاک رافہ سے کیا گیا جس سے تیل عویف میں کئی گھروں کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے رافہ وہی جگہ ہے جہاں اسرائیل نے ویدونس مچا رکھا ہے اور اب رافہ سے جس طریقے سے حملوں کو انجام دیا گیا بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل حماس کی جنگ میں آج سب سے بڑی خبر اور تصویر سامنے آئی جہاں اسرائیل کے تیل عویف میں روکٹ سے حملے کو انجام دیا گیا حماس نے ایک درجن سے زیادہ روکٹ داگے ہیں تیل عویف کے رہائشی علاقوں پر گرے روکٹ کی یہ تصویر دیکھئے جہاں ہاں آستے رافہ سے اسرائیل پر لگاتار روکٹ داگے ہیں جس طریقے سے حملوں کو انجام دیا گیا ہے یہ تصویریں سامنے ہیں یہ پہلی تصویر آپ کے سامنے جس کو دیکھتے ہوئے آج تیل عویف میں سڑک پر لوگ دہشت میں آگئے اور آسمان میں روکٹ کی حملوں کی ان تصویروں کو قید کیا کیافے میں لوگ آرام سے موجود تھے لیکن اسی وقت افرا تفری کا یہ ماحول جب اچانک ایر سائرن بجھنے لگ گئے اور آسمان میں یہ تصویریں دیکھنے کو ملی کہ کس طریقے سے بیک ٹو بیک روکٹ برسائے جا رہے ہیں اور اسی کے تحت یہ ایک اور تصویر سامنے آئی جب کیافے سے باہر بھاگتے ہوئے لوگ نظر آئے اور یہ لوگ تیل عویف میں بانکرز کی طرف بھاگنے لگے ایک سیف زون کیونکہ تیل عویف میں ہی الگ الگ جگہوں پر ایسے بانکرز بنائے گئے ہیں سڑک کے نیچے بنے بانکر کی یہ تصویر آپ نے دیکھی ہے اور آنٹی ٹاک گائیڈڈ مسائل سے حملے کی ایک اور تصویر اب آپ کے سامنے ہوگی جہاں آماس نے حملوں کو انجام دیا اور رہائشی علاقے بھی اس کی چپیٹ میں آئے لوگوں نے گھروں میں قید ہوتے ہوئے ان تصویروں کو قید کیا کہ کس طریقے سے الگ الگ جگہوں پر کے دھوست روکٹ کی تصویر آپ کے سامنے ہوگی ایک اور بڑی خبر ہے کیونکہ اسرائیل کے ہرجلیاں میں روکٹ کا ٹکڑا گرا اور اسرائیل کے ہرجلیاں میں ہی روکٹ کا یہ ٹکڑا جس طریقے سے اب تصویریں سامنے آ رہی ہیں الگ الگ جگہوں پر جیسے حملوں کو انجام دیا گیا ہے اس کے بعد یہ دیکھئے روکٹ کا ایک حصہ کس طریقے سے شہر میں گرا اور یہ ایک رہائشی علاقہ بتایا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا نے یہ تصویریں بھی جاری کی ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل کے تیل عویب میں بیک ٹو بیک روکٹ سے حملوں کو انجام دیا گیا ہے اور یہ ہماس کی طرف سے داگے گئے روکٹ کے ٹکڑے کی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ایک اور بڑی خبر ہے ہماس نے روکٹ داگے تو لیبنان کی اور سے انٹی ٹائنگ گائیڈڈ مسائل داگی گئی ہیں حالانکہ یہ تین تصویریں ایک ساتھ اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ چار مہینے بعد چار مہینے بعد مدے اسرائیل جس طریقے سے ٹاگٹ پر آیا ہے تیل عویب پر ایک کے بعد ایک روکٹ داگے گئے ہیں اور اس حملے سے اسرائیل میں افرا تفریمت چکی ہے وہی تصویر آپ کے سامنے ہیں لوگ جان بچانے کے لیے کس طریقے سے بنکرز کی طرف بھاگنے لگے وہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور چار مہینے میں یہ پہلی بار ہے جب مدے اسرائیل کو ٹاگٹ کیا گیا ہے تو حماس کی اٹاک کے بعد اسرائیل میں دہشت ہے اور روکٹ حملوں کے بعد لوگوں میں اپرا تفریمت کی تصویریں لگا دار سامنے آ رہے ہیں لوگ جان بچا کر کس طریقے سے بنکرز کی طرف بھاگیں اس کی ایک اور تصویر اور رہائشہ علاقے میں لوگ بھی اس کی چپیٹ میں آئے ہیں یہ باہر کی تصویر آپ نے دیکھی سڑک کے اس حصے کی تصویر جہاں پر دیکھیں کس طریقے سے انڈرگراؤن سٹیشن یعنی ایک سیف زون کی طرف بنکرز کی طرف لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے آگے تصویریں آپ کے سامنے ہوں گی کہ کس طریقے سے لوگوں کے گھر بھی اس کی چپیٹ میں آئے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ پوری ڈیٹیل انفرمیشن آپ کے سامنے کیونکہ بڑی خبر یہ آئی کہ رافہ سے حماس نے اسرائیل کی طرف تابر توڑ بارہ سے زیادہ راکٹ دا گئے ہیں میتپون یہ کہ چار مہینے میں پہلی بار سینٹرل اسرائیل پر راکٹ اٹیک کو انجام دیا گیا ہے حماس کے راکٹ اسرائیل میں کئی بلڈنگز کے اوپر بھی گرے ہیں یہ راکٹ اور راکٹ حملوں سے جان بچانے کے لیے ہی لوگ بنکرز کی طرف بھاگتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں اور حماس کے حملے کے بعد تیل اویو میں افرات افریقی کچھ اور تصویریں بھی آپ کے سامنے آگے ہوں گی حالانکہ اسرائیل میں ہائی ایلرٹ کے بعد تیل اویو میں سائرن کس طریقے سے بجھنے لگے اسرائیل نے حماس کے راکٹ مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا ہے اور حماس کے حملوں کے بیچ لیبنن کی اور سے بھی آنٹی ٹانک گائیڈڈ مسائل داگی گئی ہے اب حماس کے راکٹ حملے کو اسرائیلی سینہ نے ناکام کرنے کا بھی کیا ہے تاہا آئی دی ایف نے کہا کہ اسرائیل نے راکٹ تباہ کر دیا ہے لیکن لیبنن کی اور سے ہوئے مسائل حملے سے اسرائیل کو دو طرفہ وار جھلنا پڑا ہے اور اسی کی تصویر بھی آپ کے سامنے کیونکہ خطرے کی وجہ سے اسرائیل نے ہائی ایلرٹ جاری کر دیا تھا جس کے بعد تیل اویو میں سائرن بچنے لگے اسی حملے میں اسرائیل کی رہائشی علاقوں میں بھی نقصان پہنچا ہے چھے تصویریں ایک ساتھ آپ کے سامنے ہیں لیکن تیل اویو پر حملے کا اگلا نیا ویڈیو آپ کے سامنے ہوگا جہاں پر دیکھئے کیسے خالی جگہ میں حماس نے راکٹ حملے کا راکٹ کے ذریعے اس حملے کو انجام دیا ہے اور تیل اویو پر ہی لگاتار حملے کی کچھ اور ایسی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں حالانکہ یہ اس علاقے کی تصویر ہے جو کھلا میدانی علاقہ بتایا جا رہا ہے لیکن جیسے ہی یہاں پر راکٹ سے اٹیک ہوا ایک بڑا سا گڑھا یہاں زمین پر ہو گیا اب اسرائیل کے ایک اپر سوا میں بھی راکٹ گرائے ایک اور بڑی خبر ہے کیونکہ خالی علاقے میں راکٹ گرنے سے بنے گڑے بڑے گڑھے کی یہ تصویر اب آپ دیکھئے جہاں اسرائیل انٹرسیپٹ نہیں کر پایا راکٹ اٹیک آپ کو بتا دے اسرائیل اور ہماس کے بیچ پچھلے سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد سے ہی بھیشن نڑائی چھڑی ہوئی ہے اس یود میں اب تک فلسطین کی طرف سے قریب چھتیس ہزار لوگ مارے گئے ہیں جن میں پندرہ ہزار بچے ہیں اس کے علاوہ اسی ہزار سے زیادہ لوگ خائد ہیں جبکہ دس ہزار سے زیادہ ناپتہ بھی بتائے جا رہے ہیں لیکن اب آج یہ بڑی خبر آئی جہاں ہماس نے راکٹ اسرائیل میں دا گئے ہیں اور ہماس کے راکٹ جس طریقے سے اسرائیل میں گرے ہیں اس کی ایک اور تصویر اب آپ کے سامنے اسرائیل کے رہائشی علاقے میں گرے راکٹ کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں عمارت کو اندر تک نقصان پہنچائے گھروں کو راکٹ حملے سے نقصان پہنچائے ایک اور تصویر ہماس کے راکٹ اسرائیل کے کئی گھروں میں گرے ہیں پیلوید کے کئی گھروں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھا ہے یہ دیکھئے تصویر رہائشی علاقہ اور رہائشی علاقے کے بیچ گیرے راکٹ کے بعد کالی دھوئے کا یہ گھبار اٹھتا نظر آیا اس بیچ ہماس نے یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے نورتھ گازا میں بھیشن ممباری کیا ہے اور اس ایر سٹرائک میں بارہاں لوگوں کی موت ہوئی ہے دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے لبنان میں ہجبولہ کے ٹھکانوں پر ڈرون سے وار کیا ہے اسے آنٹی ٹانگ گائیڈڈ مسال سے اسرائیل پر ہوئے حملے کا جواب مانا جا رہا ہے اس بیچ خبر یہ آئی کہ ہماس کے کئی راکٹ آئرن ڈوم نے مار گرائے ہیں آئرن ڈوم نے آسمان میں ہی راکٹ کو مار گرائے ہیں یہ تصویریں جاری کر بڑا دعویٰ کیا گیا کہ کس طریقے سے ہماس کے ان حملوں کو ناکام کر دیا گیا اور ہماس کے کئی راکٹ آئرن ڈوم نے مار گرائے ہیں حالکہ یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماس نے حملے کے لیے یہ ٹائم یہ سمیں کیوں جنا ہے یعنی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماس کا یہ حملہ ابراہیم رئیسی کی موت کے ٹھیک ہفتے بعد ایک ہفتے بعد ہوا ہے رئیسی کی موت کے بعد اسرائیل پر شب گہرا گیا ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل کرمیرل کورٹ میں نیتنے یاہو کے خلاف وارنٹ کی اپیل کی گئی اور اسی مدی پر نیتنے یاہو سمرتھک دیش بھی ان سے کنمی کاٹنے لگے بلجیم اور سلوینیا نے وارنٹ کا سمرتھن کیا ہے یہاں تک کہ اس دوریل کا دوست فرانس بھی وارنٹ کے ساتھ ہے حالکہ امریکہ چیک رپبلک اور استریہ نے نیتنے یاہو کے خلاف آئی پرستاف کا ویرود کیا ہے اب آئی ڈی ایف کا لبنان میں ڈرون سے حملہ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ حجباللہ کے تین لڑاکوں کو مار گرایا ہے اور آئی ڈی ایف نے حملے کا بقاعدہ ویڈیو بھی جانایا ہے آپیں بڑھیں گے اور یوکرین میں ہر دن تباہی برس رہی ہے آج ہماس نے ایک بار پھر بارہ سے زیادہ روکٹ اسرائیل کی راجانی تیل عویف کو ٹارگٹ کر دا گئے ہیں تائیوان چین کے بیچ بھی ید کے بادل منڈ رہے ہیں یوکرین فرانٹ ہو یا گازہ فرانٹ ہو اور پھر تائیوان فرانٹ تینوں جنگی مورچے پر ایک فیکٹر کومن ہے وہ ہے پتن فیکٹر آج ہم اسی پتن فیکٹر کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں آپ کو ہم دکھانے والے ہیں کی کیسے پتن 1941 کی طرح سٹالین کی رہا پر چل پڑے ہیں پانچویں بار راشپتی پت کی شپت لینے کے باد پتن نے جو مشن شروع کیا ہے وہ دنیا میں وشبید کے سنکیت دے رہا ہے پتن نے بائیڈن کے خلاف پہ کیسے وار آلائنس کی بسات بچھانی شروع کر دی ہے جو امریکہ سمیت پچھویں دیشوں کے خلاف ورلڈ وار کی سکرپ تیار کرنے میں جھٹا ہے ہماری یہ ایکسکلوسف ریپورٹ دیکھئے اور آب ان وار فرنٹ کے ہاناں کو سمجھیں موسیقی ادھرائیل حماس یود میں پچھلے سات مہینے سے پوری دنیا تباہی کے ایسے درشت دیکھ رہی ہے نیتنیاہو کی سینا حماس کے سروناش کا پرند لے کر گازہ کو برباد کرنے میں دن رات جھٹی ہے حماس بھی ہار ماننے کو تیار نہیں وہ بھی رک رک کر ازرائیل کے خلاف پلٹ بار کر رہا ہے ایک بار پھر حماس نے جوادیا میں لڑائی کے دوران کچھ ازرائیلی سینکوں کو بندھت بنانے کا دعویٰ کیا ہے ہماس کے خلاف جنگ میں امریکہ نیتنیاہو کی ڈھال بن کر ہڑا ہے تو پوتن نے ہماس اور فلسطین کا سمرتن کیا ہے ادھر یوکرین یود میں روس کی سیدھی لڑائی امریکہ اور پشمی دیشوں کے خلاف ہے موجودہ سامنے میں خارکیب کے رن میں روسی اور یوکرینی سینہ کے بیچ بھیشن جنگ چل رہی ہے یعنی ادھرائیل سے یوکرین پوتن فیکٹر کام کر رہا ہے جنگ کے اس پوتن فیکٹر پر سٹالین کی چھاپ دکھ رہی ہے کیسے پوتن سٹالین کی راستے پر جل رہی ہیں یہ بھی ہم آگے دکھانے والے ہیں پہلے دنیا کے باگی ٹھکرہ والے فرنس پر پوتن فیکٹر کو ڈیکوڈ کرتے ہیں اور آپ کو ایک ٹائم لائن دکھاتے ہیں سات مائی سے پوتن کی ایکشن کا پورا چارٹ دیکھی سات مائی کو پوتن شبط لیتے ہیں نو دن بعد سولہ مائی کو وہ بیجنگ کا دورہ کرتے ہیں چھے دن بعد 22 مائی کو روس یکرین کے پاس نیوکلیئر ڈریل شروع کرتا ہے 23 مائی کو چین تائیوان کی بیچ یود کا خطرہ منڈرانے لگتا ہے 23 مائی کو ہی پوتن بیلا روس کی یادرہ پر جاتے ہیں بیلا روس کو رشیا کی نیوکلیئر ڈریل میں حصہ لینے کے لیے چرچہ کرتے ہیں اب خبریں ہیں کہ پوتن جلد نورتھ کوریا جانے والے ہیں حالانکہ دورے کی تاریخوں کا اعلان نہیں ہوا ہے امریکہ سمیت پشمی دیشوں کو ڈر یہ ستا رہا ہے کہ دورے کا مقصد کیا ہے کیا پوتن نے ویشوید کی بیساد بیچھانی شروع کر دی ہے اب باری باری سے ایک ایک فرنٹ پر پوتن کے وار فیکٹر کی ڈیٹیل آپ کو سمجھاتے ہیں شروعات فروری دو ہزار بائیس پہ شروع ہوئے یوکرین یود سے کرتے ہیں پوتن نے یوکرین کے خلاف آپریشن کا اعلان کیا رائی دھانی کیو پر قبضے کے ارادے سے تباہی کا بارود برسانہ شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ پشمی دیش یا کہیں کہ نیٹو روس کے خلاف کھڑے ہو گئے یود کے دو سال بعد ایسے حالات ہیں کہ کبھی بھی روس ورسز نیٹو جنگ شروع ہو سکتی ہے پوتن لگاتار پرمانو حملے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور امریکہ پلٹوار کی چیتام نہیں دیتا ہے یہ فرنٹ کبھی بھی ویشو یود کی آگ بھڑکا سکتا ہے یوکرین یود کے بعد دنیا دو دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے ایک طرف روس اور اس کے سہیوگی دیش ہیں تو دوسری طرف امریکہ اور باقی پشمی دیش یہ پورا وار آلائنس بھی آپ کو سمجھائیں گے لیکن پہلے ازرائیل یود کا پوتن فیکٹر آپ کے سامنے رکھتے ہیں سات اکٹوبر کو حماس نے ازرائیل کے خلاف بڑا حملہ کیا آٹھ اکٹوبر سے ازرائیلی سینہ نے حماس کے خلاف بدلے کا ایکشن شروع کیا سات مہینے سے ازرائیل حماس کے بیچ بیشن یود چل رہا ہے گازہ پوری طرح برباد ہو چکا ہے لیکن نیتنیاہو کی سینہ حماس کا خاتم کرنے میں ناکام رہی ہے یہاں بھی امریکہ ازرائیل کے پارٹنر کے طور پر کھڑا ہے دوسری طرف حماس یا کہیں کہ فلسطین کو ایران چین اور روس کا سپورٹ ہے یعنی یہاں بھی پوتن کی موجودگی کے پرمان یکرین اور گازہ یود کے بعد سے کیسے پوتن بائیڈن کے خلاف ایک وار ایلائنس کی بسات بچھاتے جا رہے ہیں وہ دیکھیں پچھلے کوئی دنوں میں میڈلیشت یکرین اور ایشیا میں ہوئی حل چل دیکھیں پوتن بیچنگ گئے تو تائیوان فرنٹ پر یود کے بادل منڈرانے لگے پوتن بیلاروس گئے تو امریکہ اور پشمی دیشوں کو پرمانو یود کا خطرہ دکھنے لگا اب پوتن نورتھ کوریا کا دورہ کرنے والے ہیں اس کے آگے کیا ہوگا یکرین یود کے بعد روز بیلاروس چین ایران اور نورتھ کوریا ایک پالے میں ہے تو دوسری طرف امریکہ یکرین فرانس جرمنی جیسے بڑے پشمی دیش ہیں امریکہ اور پشمی دیش یکرین سے اسرائیل تک دو مورچوں پر الجے ہوئے ہیں امریکہ اور پشمی دیشوں کو دو مورچوں پر پھسا کر پوتن اپنے ورلڈ وار مشن کو لگا دار آگے بڑھا رہی ہیں کیسے اب سکتھاتی ہیں یکرین پر آکرمن کر کے پوتن پہلے ہی امریکہ اور پشمی دیشوں سے دشمنی کر چکے ہیں چینی راشت پتی شی جنپنگ یکرین یود کے بعد سے روز کے سب سے بڑے پارٹنر کے طور پر اُبرے ہیں اس کڑی میں روز کو نورتھ کوریا کا ساتھ ملا ہے نورتھ کوریا بھی یکرین کے خلاف جنگ میں روز کو ہتیاروں سمیت سہنے مدد کرتا رہا ہے یکرین پر لگاتار جلہا ہے اس کی جلد ختم ہونے کی سمبھاونا بھی نہیں ہے اس بیچ پودن ایک بار پھر امریکہ کے خلاف وشی یود کی چال بجھانی شروع کر دی ہے پودن کے بیچنگ دورہ کرنے کے بعد تائیوان فرنٹ ایکٹیو ہو گیا جنپنگ کی سینہ نے تائیوان کے خلاف بھی تے کچھ وقت میں سب سے بڑا افیاس کیا امریکہ کو اس موڈچے پر یود کا در دکھنے لگا حالانکہ چین کی ملیٹری ایکسرسائز ختم ہو چکی ہے لیکن الگ الگ سورسز سے جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق جون مہینے میں چین تائیوان پر کبزے کے ارادے سے ایکشن شروع کر سکتا ہے پودن کے اس کھیل میں اگلے کوئی لینوں کے بھی تر کیم جونگ ان کی اینٹری ہونے والی ہے کریملین نے جانکاری دی ہے کہ پودن پیونگ یاینگ کا دورہ کرنے والے ہیں دورے سے پہلے ہی امریکہ کی ٹینشن پڑ گئی ہے این بی سی نیوز کی ریپورٹ کے مطابق روس نورتھ کوریا کے بیچ بڑھتے سینڈے گڑ بندن سے امریکہ پریشان ہے امریکہ کو آشنکہ ہے کہ موسکو پیونگ یاگ کے پرمانو کارکرم کو بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے روس نورتھ کوریا کا گڑ بندن ایشیا پرساند شیطر میں تناؤ بڑھا سکتا ہے امریکہ ادھیکاریوں کو چنتا ہے کہ پودن کے کہنے پر نورتھ کوریا امریکی راشتپتی چناؤ کے پاس اکساوے کے لیے آکرامک کاروائی کر سکتا ہے امریکہ کو لگتا ہے کہ پودن نے سوچ سمجھ کر شیطر میں اُتھل پُتھل مچانے کے لیے دورے کا سمیہ نشید کیا ہے اس بیچ ایک اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ روس یوکرین کی جنگ روس نیٹو کی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے اور اس کے خطرناک سنکیت نیٹو چیف نے دے دی ہیں انہوں نے روس میں گھس کر سٹرائک کی مانگ کی ہے وہی روس بھی اب نیٹو کو جواب دینے کے لیے کیسی پرمانو تیاری میں جھٹا ہے اس خاص رپورٹ سے سمجھئے روس خارکیف میں ودھونسک سٹرائک کر رہا ہے کئی جگہ بھڑت لے چکا ہے شاپنگ سینٹر تک میر روس کی بیلیسٹک مسائلوں سے تباہی مچی تو خارکیف پر ہو رہے ہر حملے کا جواب یوکرین روسی علاقوں میں امریکہ سے ملی لمبی دوری کی اٹیک مسائلوں اور سوام ڈرون سے دے رہا ہے روس کے کراس ندار علاقے میں روس کا یہ اہم سینٹر بیس ہے یہاں ڈرون اٹیک کر کے یوکرینی سینہ نے روس کے تین فائٹر جیٹ تباہ کر دی ہے سوپر سونک سوٹر سوٹر بومبر کو نشانہ بنا ہے یوکرین نے یہ حملہ فرنٹ لائن سے 200 کلومیٹر دور روسی ائر بیس پھر کیا راستودار کے علاوہ یوکرین کریمیا پر بھی دو ہفتوں سے بھیشن حملے کر رہا ہے روس کے اہم ٹھکانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے سب سے زیادہ فوکس کریمیا میں روس کے بیس ہے جہاں تباہی لانے کے لیے یوکرین اٹیک مسائلوں کا استعمال کر رہا ہے بیٹے دس دن کے اندر کریمیا پر بڑے حملے میں روس کو ہوئے نقصان کا آکھڑا دیکھیں تو یوکرین روس کے سولہ سے آدھیک فائٹر جیٹ نشٹ کر چکا ہے روس کی ایک وارچپ تباہ کر چکا ہے آنے والے دنوں میں یہ حملے اور تیز ہوں گے کیونکہ امریکہ یوکرین کو پھر سے 275 ملین ڈالر کی سینی ساہتہ دے چکا ہے اور جرمنی نے کیف کو دس لیپڑ ٹینک آئرس ٹی ائر ڈیفنس سسٹم کے علاوہ خاتہ گولہ بارود اور ہتھیار دیا ہے یہی وجہ ہے کہ روس اپنے علاقے میں ہو رہی تباہی کے لیے یوکرین کے ساتھ ساتھ پشمی دیشوں کو بھی اتنا ہی ذمہ دار مان رہا ہے انجام بھگتنے کی چتاونی دے رہا ہے لیکن ناٹو چیف کو لگتا ہے کہ یہ مدد ناکافی ہے بلکہ انہوں نے تو اس کے بعد ایسا بیان دیا جس سے دنیا میں تیسرا اور سب سے وناشکاری وشوی یدھ چھڑ سکتا ہے روس یوکرین جنگ ٹریلر روس ناٹو یدھ پریلینکر ناٹو چیف کی خوفناک سلا دنیا مہایت میں ہوگی تباہ ناٹو چیف جیمز ٹولٹن برگ کا بیس سیکنڈ کا یہ ویسپوٹک بیان سنیے انہوں نے روس میں گھس کر سٹرائک کرنے کی مانگ کر دی ناٹو چیف نے کہا کہ یوکرین کو ملے پشمی ہتھیاروں کے استعمال کی آزادی پشم دیش ہتھیاروں کے استعمال پر روک ہٹائیں ایسا ہونے پر یوکرین روس کے اندر خس کر سٹرائک کر پائے گا اور اپنی آت پر اکشا ٹھیک سے کر پائے گا یعنی ناٹو چیف خود چاہتے ہیں کہ روس پہ حملے تیز اور ودھونسک ہونے چاہیے سٹرائک ایسی ہونی چاہیے کی یدھ میں روس بہت کمزور پڑ جائے ایسا ہوا تو روس یوکرین یدھ کا یہ سب سے ودھونسک موڑ ہوگا جس میں سیدھے طور پر کریملین اسے ناٹو کا اکساوا مان سکتا ہے اور پھر ناٹو دیشوں کو اپنے نیوکلئر ہتھیاروں سے جواب دے سکتا ہے اس کے سنکیت پہلے سے ہی ملنے لگے یہ تصویر بیلاروس کی 23 مہی کو پتن اچانک سے منسک دورے پر پہنچے یہاں انہوں نے راشت پتی لکاشینکو سے ملاقات کی اس دوران انہوں نے بیلاروس کے راشت پتی لکاشینکو کے ساتھ مل کر دونوں دیشوں کے بیچ ہو رہے ویعفار پر بات کی سرحدی سرکشہ پر بھی بات کی دونوں راشتر ادھکشو کا سب سے زیادہ فوکس ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپن ایکسسائز پر رہا بیلاروس میں روس کی نیوکلئر بیلیسٹک اسکندر مسائل پہلے سے تینات ہے کچھ دنوں پہلے ہی یوکرین کے قبضائے علاقوں میں روس نے ٹیکٹیکل نیوکلئر ڈرل کی تھی اب وہ دوسرے چرنڈ میں پرمارو یتھبیاز بیلاروس کے ساتھ مل کر کرنا چاہتا ہے اور ایسے حالات میں جب ناٹو چیف روس کے اندر گھس کر حملے کی ویدھونسک مانگ اٹھائیں تب مان کر چلیے کہ روس کی تمام نیوکلئر ایکسسائز کا فوکس ناٹو دیش اپنے آپ ہو جائیں گی اور پھر پودن امریکہ بریٹن سے بدلہ لینے کے لیے ایٹمی بٹن بھی دبا سکتے ہیں اور اب ایک ایسی خبر جس کے بارے میں پوری دنیا جاننا چاہتی ہے کیا چین تائیوان کے بیچ یدھ کا نیا فرانٹ کھولے گا آگے بڑھو گھر لوک کر دو کی ڈراغن نیتی سے کیا چین تائیوان میں یدھ چھڑ جائے گا چینی سینا کی طرف سے جاری دو ویڈیو میں جنگ پنگ کا خونی سندیش کس کے لیے ہے ہم نے چین کی خطرناک منشا کو ڈی کوڈ کیا ہے دیکھئے یہ خاص رپورٹ تائیوان کی راجدھانی تائیپے کے آسمان میں پانچ پانچ لڑاکو ویمانوں نے آسمان میں گشت کی چینی یدھا بھیاس سے خطروں کے بیچ تائیپے کی سرکشہ مضبوط کرنے کی کوشش کی تائیوان میں آسمان کے علاوہ امریکہ سے ملے پیٹریٹ ایئر دیفنس سسٹم نے مورچہ سبھال چینی ڈھرل والے علاقے میں اور سبھی سٹراتیجک پوزیشن پر پیٹریٹ سسٹم کی تیناتی کی گئے سوال ہے کہ تائیوان کو کیوں لگتا ہے کہ چین اس کے دیش پر حملہ کرنے کی ہمارکت کرے گا اس کا جواب ہے تئیس سیکنڈ کا سیمیلیٹڈ اینیمیشن والا یہ ویڈیو جس سے چین کی سینا نے شکروار کو جاری کیا جس میں یہ دکھانے کی کوشش کی کہ وہ یدھ کے سمیے تائیوان کو چاروں اور سے گھیر لے گا اور تائیوان کو مطر دیشوں سے ملنے والی سینی مدد سے دور کر دے گا چین کی اس خطرناک منشہ کو میپ سے سمجھ سکتے ہیں اس علاقے کو دیکھیں چین، تائیوان، جاپان، فلیپینز دکشن کوریا، اوکیناوا ترشاند مہاساگر اور گوام دکھ رہے ہیں اس میں گوام اور اوکیناوا میں امریکہ کے بیس ہیں سبھی تائیوان کے پورو میں ہیں یدھکال میں اسی سمدری راستے سے تائیوان کو سینی مدد پہنچا سکتے ہیں چین نے تیس سکنڈ کے ویڈیو میں اسی روٹ کو اپنی چار وارشپ اور دو لڑاکو ویمانوں کے ذریعے بلوک کرتے ہوئے دکھائے 48 گھنٹے تک تائیوان کے خلاف وار ایکسرسائز کا مین فوکس یہی پوروی تر تھا اس ابھیاس کے دوران چین کے سینک نارے لگاتے سنے گئے کہ آگے بڑھو گھیر لو لک کر دو تائیوان کو لے کر چین کی منشا کتنی خطرناک ہے اس سے 70 سکنڈ کے دوسرے اینیمیٹڈ ویڈیو سے سمجھتے ہیں چینی سینہ کی طرف سے جارے اس ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ چین آسمان اور سمندر سے تائیوان پر حملے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اس کے لڑا کو ویمان اور سمندر میں تینات جنگی جہاز تائیوان پر وناش لانے والی مزیلوں کی بارش کر رہے ہیں چین کے کوسٹ گارڈ کے جہازوں کو تائیوان کے نیانترن والے دویپ وو کیو کے تین نوٹیکل میل کے دائرے کی طرف بڑھتے ہوئے دکھایا گیا چین کے فوزیان پرانت کی تٹ کے پاس موجود اس چھوٹے سے دویپ پر تائیوانی سینکوں کے چھوٹے سے دستے کا ڈیرہ ہے ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ ہر اور سے حملہ کرنے کے بعد ہنٹ میں پورا تائیوان اورنج کلر میں ہائیلائٹ کر دیا گیا جس کا مطلب ہے کہ تائیوان اب چین کے کنٹرول میں ہے اس ویڈیو سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چین کی پیپلز لیبریشن آرمی نے اصل میں تائیوان کے پرمک شہروں اور بندرگاہوں پر حملے کا ابھیاس کیا یدکال میں چین کی یوجنا ان سبھی ٹھکانوں کو نیستنا بودھ کرنے کی ہے جہاں سے پیلے کے خلاف جوابی حملہ کیا جا سکتا ہے یہ تو ہوئی چین کی رڑنی تھی لیکن تائیوان ایسے میں کیا کرے گا یہ بتانے سے پہلے چین نے اس یدھا بھیاس میں کتنی بڑی طاقت جھوکی تھی وہ جانکاری دیتے ہیں اس وار ایکسسائز میں چین کے 62 فائٹر جیٹ شامل تھے اس وار ایکسسائز میں چین کی 27 نیوی ویسلز شامل تھی 47 چینی ائرکرافٹ نے میڈین لائن کو کروس کیا تھا تائیوان نے ایسی ہی ایک گھسپیٹ چین کے جے سکسٹین فائٹر جیٹ کی پکڑی تھی چینی بومبر H6 بھی تائیوان کے پاس آسمان میں اڑتے دیکھا گیا تھا تائیوان کی ویو سینہ نے دوڑوں ہی چینی ویمانوں کو نشٹ کرنے کے لیے ٹارگٹ لاک کر دیا تھا اور چین کے ویمانوں کو دور جانے کی وارننگ دی تھی چین کے یدھا بھیاس کی وجہ سے تائیوان کی تینوں سینہیں 48 گھنٹے سے ہائی الیٹ پر ہے یہ تناب اس لیے ہے کیونکہ تائیوان کے نئے راشترپتی لائی چنگتے نے سوموار کو شبت لیتے ہی چین کو یدھ کی دھمکی نہ دینی کی چیتاونی دی تھی اور چین نے اس چیتاونی کو اتنی گم پھیرتا سے لیا کی تائیوان پر کبزے کی سینی یوجنا کو جگ زاہر کر دیا حالانکہ یہ کہنا مشکل ہے کہ چین اس پلان پر کب آگے بڑھے گا وہ دن تاریخ اور سال کونسا ہوگا دوزار چوبیس کے چناوی مہورت میں ایک جون کو ساتھوے ادھیائی کا سماپل اور چار جون کو جنادیش کا آگلوم تیہ ہے کسے پراجے ملے گی اور کسے وجہ یہ آپ سب سے پہلے ٹی ونائن بھارت ورش پر دیکھیں گے لیکن چناف کے اس راجنیتک یدھ میں کیسے کیسے شبت بھیدی بان جلائے جا رہے ہیں اس کی سمپونڈ ماں بھارت بھی آج آپ اپنے پسنددہ نیوز چانل ٹی ونائن پر دیکھیں گے اپنے ووٹ بینک کی گولامی کرنی ہے تو کریں ان کو وہاں جا کے مجھرا کرنا ہے تو بھی کریں سدسیوں کے پرتی اور پریبار کے سدسیوں کے ان کے پرتی ایک آنکھوں کی شرم ہوتی ہے ہر مہینہ ایک تاریخ کو کٹا 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 کٹ خدا کٹا کٹا کٹ dart ہمارے یوگی جی تو اچھے اچھوں کی گرمی اتارنے میں ایکسپٹ ہے اب صرف دس پرتیشت سیٹوں پر ہی چناؤں باقی ہیں ساتھویں اور انتیم جنرل میں سیٹیں صرف ستاون ہیں لیکن انہیں جیتنے کی جنگ بہت بڑی ہے اور زبانی جنگ تو چرم پر ہے انڈیا الائز کو اپنے ووٹ بینک کی گولامی کرنی ہے تو کریں ان کو وہاں جا کے مجرہ کرنا ہے تو بھی کریں پردھان منتری کا اشارہ کس طرف ہے اس میں شک صبح کی کوئی گنجائش ہی نہیں نشانے پر وپکشی کٹ بندن تھا ایسے میں ادھر سے بھی جواب آیا کہ موڈی جی آپ دیش کے پردھان منتری ہیں اتنی بھی اپنی اصلیت مت دکھائیے آپ نے دیش کو کہا ہے کہ دیش آپ کا پریوار ہے پریوار سمان ہے پریوار کا جو مکھیا ہوتا ہے ہمیشہ پریوار کے سدسیوں کے پرتی اور پریوار کے سدسیوں کے ان کے پرتی ایک آنکھوں کی شرم ہوتی ہے وہ نہیں کھونی چاہیے وہ ہمیشہ رکھنی چاہیے لوگ صبح چناؤ کے صرف انتیم چرن کے رن میں ہی شبد بہدی بان نہیں چلائے جا رہی ہیں یہ سلسلہ تو چناؤ کے پرتھم چرن سے ہی کافی پہلے شروع ہو گیا تھا وہ بیان جنہوں نے اس چناؤ کا پورا ماحول بدل دیا آپ کو ایک ایک کر دکھائیں گے ابھی آپ چناؤی بیان بازی کی کھٹا کھٹ شرنکھلا دیکھیں ہر پریوار میں سے ایک مہلا کا نام چنا جائے گا اور اس مہلا کے بینک اکاؤنٹ میں سال کے ایک لاکھ روپے ڈال دیے جائیں گے مہینے کے آٹھ ہزار پانچ سو روپے ہر مہینہ ایک تاریخ کو کھٹا کھٹ 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 ویروڈیوں کے زبانی تیر کو نئی دھار کے ساتھ انہی کی طرف موڑ دینے میں پردھان منتری نریندر موڈی کو مہارت حاصل ہے ایسے میں انہوں نے اتر پردیش کے پرداب گڑھ میں کیسے راہول گانڈی پر کٹاکش کیا ذرا دیکھیں چار جن کے بعد موڈی سرکار بنے گی تو آپ کو پتہ ہے اور بھی بہت کچھ ہوگا بتاؤں کیا ہوگا بتاؤں یہ انڈی گڑھ بندان ٹوٹ کر کے بکھر جائے گا کھٹا کھٹ 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 پراجے کے بعد بلی کے بکڑے کو کھو جا جائے گا کھٹا کھٹ 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 اور سہجادے چاہے وہ لکھنو والے سہجادے ہو یا دلی والے یہ سہجادے گرمی کی چھٹیوں پر بیدیش نکل جائیں گے کھٹا کھٹ کھٹ نرد رمودی نے اپنے زبانی لپیٹے میں راہل گاندی کے ساتھ ساتھ اخلے شیادف کو بھی لیا تو سماج وادی پارٹی کے مخیہ کی طرف سے جواب آنا بھی لازمی تھا جو لوگ دیش کو سپنا دکھا رہے تھے بڑا بنانے کا بتاؤ کرجے میں دھوا دیا دیش کو کہ نہیں دھوا دیا اور اب یہ جنتا کہہ رہی ہے ان سے اب جنتا ان سے کہہ رہی ہے کہ اب آپ کو ہٹا دیں گے پھٹا پھٹ پھٹا پھٹ پھٹا 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 تھے کہ نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے بتاؤ وہ سب ڈکار گئے کہ نہیں ڈکار گئے ڈکار گئے وہ کہنا ہے گھٹا گھٹ 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 گھٹا گھٹ راہل گاندی کے کھٹا گھٹ وادے پار امیٹی سیٹ سے پچھلی بار انہیں ہرا چکی اور اب کی بار بھی بیجے پی امیدوار چناؤ پرچار کے کھٹا گھٹ ادھائے میں تیجے سوی یادب بھی گھٹ گئے اور انہوں نے اس میں کچھ نئے چوٹیلے شبد جوڑے اس چناؤں میں نیتاؤں کی زبان پر کھٹا گھٹ شبد ایسا چڑھا کہ پکش ہو یا وپکش اس کا استعمال کرنے میں ہر کوئی نشپکش ہے پردھان منتری نریندر موڈی کا شید ہی کوئی چناؤں بھاشن ہو جس پر انہوں نے کانگریس کے گھوشنا پتر کو آڑے ہاتھ نہ لیا ہو آپ دیکھئے ہر پنے پر بھارت کے ٹکڑے کرنے کی بو آ رہی ہے کانگریس کے گھوشنا پتر میں وہی سوچ جلگتی ہے جو سوچ آجادی کے سمائے مسلم لیگ میں تھی اتنا ہی نہیں پردھان منتری نے کانگریس کے گھوشنا پتر کا حوالہ دے کر وپکشی گھڑ بندن پر ہندو مہیلاؤں کے گلے سے منگل سوٹر چھیننے کی سازش رچنے کا بھی آروپ لگایا اس کا منگل سوٹرہ وہ ایک سونے کا قیمت کا مددہ نہیں ہے اس کے جیون کے سپنوں سے جڑا ہوا ہے تم اسے چھیننے کی بات کر رہے ہو اپنے منی پیسٹوں میں گول لے لیں گے سب کو بکریت کر دیں گے اور پہلے جب ان کی سرکار دی انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا عادی کار مسلمانوں کا ہے اس کا مطلب یہ سمپتی کٹی کر کے کس کو باٹیں گے جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو باٹیں گے منگل سوٹر والا مددہ ایسا ہے کہ اس سے ہندو اور خاص کر مہیلاؤں کے ووٹ کا ایک طرفہ دروی کرن کا اندیشہ تھا ایسے میں کانگریس نے بھی جواب دینے بھی ذرا سی بھی دیر نہیں کی اپنے اسے ہندو اور خاص کریں گے ایسی بہکی بہکی باتیں پچھلے دو دنوں میں اب یہ شروع ہوا ہے کہ کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ آپ کے منگل سوٹر اور آپ کا سونا آپ سے چھین لے ستر سالوں سے یہ دیش سوطنتر ہے پچھ پن سالوں کے لیے کانگریس کی سرکار رہی ہے کسی نے آپ سے سونا چھینا آپ کے منگل سوٹر چھینے اندرہ گاندھی نے اپنا سونا جب جنگ ہوئی تھی اپنا سونا دیش کو دیا میری ماں کا منگل سوٹر اس دیش کو قربان ہوا ہے سمیدھان اور آرکشن بھی دوہزار چوبیس کے چناوی بھاشنوں کے پسند دیدہ وشہ ہیں راہل گاندھی پی جے پی سرکار پر تیسری بار ستہ میں آنے پر سمیدھان ختم کر دینے کا آروپ لگا رہی ہیں تو پردھان منتری نرے درمودی کانگریس اور ویبک شیگڑ بندن پر آرکشن کے لابہارتیوں کا حق چھین کر مسلمانوں میں باتنے کا الزام لگا رہی ہیں مسلمانوں میں باتنے کا سکتا ہے مسلمانوں میں باتنے کا سکتا ہے موسیقی